السلام علیکم اشفاق ایمرسہ پاکستان ٹیلی ویزن پر زعویہ کے نام سے ایک پروگرام کرتے رہے جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں کسی اور کہانیاں سناتے تھے مطالعہ حصول علم کا ذریعہ ہوتا ہے اور اچھیکو تکوزخیرہ ہی مطالعہ کی پیاس بجا سکتا ہے اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہی دنیا کی سیدھ کرنے کے لیے آپ مستنسن حسین تارڑ کے سفر نامیں پڑھئے سفر نامہ پڑھتے ہوئے آپ کو خوبہ خوب ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے کہ آپ خود اس ملک میں سفر کر رہے ہیں کچھ کتابیں ہمیں زندگی گزارنے کے گھر سکھاتی ہیں اور کچھ کتابیں ہمیں ماضی میں لے کر جاتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ماضی کس طرح کا تھا ہمارے ماضی میں کیا واقعات رہنما ہوئے اگر افسوس ٹیکنالوجی کے آنے سے ہم ان کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں مگر ابھی بھی بعض اگر لوگ موجود ہیں جو کتابوں سے صرف زیادہ حاصل کرتے ہیں اے حمید صاحب کے نام سے کون نہیں واقع ہوگا ہاں جی یہ وہی اے حمید صاحب ہیں جنہوں نے بچوں کا مقبول دراما اینک والا جن لکھا جو کہ پی ٹی وی پر نشر ہوتا رہا اے حمید صاحب فکشن رائٹر تھے جنہوں نے دوہزار گیارہ میں وفات پائی دنیا میں کتابیں تو انگنت اور بے شمار ہیں پھر بھی ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق کسی نہ کسی کتاب سے انس رکھتا ہے انسان جب کبھی بھی تنہا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں کتابیں ہیں انسان کا دل بہلاتی ہے محترم ابانو کدسیہ کی شخصیت کسی تعریف کا محتاج نہیں ان کی تصانیف میں صوفیانہ فلسفیانہ رنگ نمائیا تھا ان کی شہرائے افاق کتابیں راجہ گیت اور خاصلے گھات رہی ہیں ان کی تصانیف میں دست بستہ پیام کا دیا پھر اچانک ہیوں ہوا ہوا کے نام شہرے بے مثال خاصلے گھات شامل ہیں انسان سمانے کا کوئی کام بغیر علم کے نہیں کر سکتا حتیٰ کہ معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کا علم بھی انسان کتابوں سے متعلق سے ہی سیکھتا ہے لاہور انٹرنیشنل دکھ فیر میں اردو کتابوں کے علاوہ انگریزی عدد کی بھی بے شمار کتابیں موجود تھیں ماہرین کے مطابق متعلق انسان کی پریشانی اور ذہنی تکاوت کو دور کرتا ہے جب بات عدب بھی ہو رہی ہو تو بچوں کے عدب کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کتاب دینے کا شوق ہمیں بچپن سے ہی ہوتا ہے اور جن کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ ہی کاری بڑے ہو کر بھی کتابوں سے رشتہ چوڑے رکھتے ہیں تصویری کہانیاں اور کارٹون بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں بچپن میں تو بس دو ہی شوق ہوتے ہیں کھیلنا اور کارٹون دیکھنا جبکہ کچھ بچے کارٹون بناتے بھی ہیں جس کو ہم ڈروائنگ کہتے ہیں موسیقی اردو عدب کی طرح انگریزی عدب بھی ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان میں انگریزی عدب کو پسند کرنے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے موسیقی ان کتابوں کی مختلف بانوں میں ترجمے بھی کیے جا چکے ہیں موسیقی اچھی کتاب پڑھنے سے آپ کی زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے اور سوچنے کی سلاحیتیں میں بہتری آتی ہے موسیقی موسیقی کتب ارزی کے مصنف انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے انسانوں کے لکھے ہوئی کتابیں کسی صورت بھی جامعہ لاریب نہیں ہو سکتی جبکہ قرآن حکیم کا مصنف خدا ہے اور خدا وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں موسیقی پڑھتے رہنے سے لکھنا بھی آ جاتا ہے اور جو لوگ پہلے سے لکھنا جانتے ہیں ان کی تحریر میں مزید شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے موسیقی کتابوں کی سیاحت میں انسان شائروں عدیبوں مفکروں اور داناؤں سے ہم کلام ہوتا ہے جبکہ امنی زندگی میں اہمکوں اور بے وقوفوں سے واسطہ پڑھتا ہے موسیقی 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 اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی امپس ماندگی کی بنیادی وجہ بھی کتب بینی کا فقدان ہے موسیقی 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 موسیقی